جو گرونڈ کا لیول برابر نہیں ہے تو کرنڈو کا میچ ہے اور انہوں نے اپنی مدت آپ کی تحت یہ گرونڈ میں جو کڑے ہیں اس کو بڑھ رہے ہیں اور اس میں مٹی ڈال رہے ہیں اور ساتھی جو خوشک گراس ہے وہ بھی لگا رہے ہیں بارحال یہ حکومت کے لیے چاہیے اور اس کا جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے لیکن یہ نوجوان خود لگے ہوئے اس کاموں میں آگے جاتے ہیں آگے بھی کچھ نوجوان انہیں کاموں میں مصروف ہیں تو بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے لیکن یہ نوجوان اپنی سپورٹس کے لیے اپنی گرونڈ کی بحالی کے لیے خود لگے ہوئے ہیں ہیلنکی اس گرونڈ کے لیے لاکھوں روپے کروڑوں روپے منظور ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس گرونڈ کا یہی حال ہے اس کا مین گیٹ بھی چوری ہوا ہے وہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دیوار بھی منحدم ہو چکا ہے بہرحال آگے چاہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گرونڈ میں کیا چل رہا ہے اس گرونڈ کو پانی دیا جا رہا ہے اور ساتھ یہ نوجوان جو ہے گرونڈ کو اپنی مدد آپ اس کو پانی دے رہے ہیں بہرحال یہ حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم زبیر کیا علی ٹھیک ٹاک کو خیریت ہے آپ یہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اصل میں یہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ سرکاری طور پر کچھ ہونا چاہیے تھا اس کے لئے کواپر پانی کا منصوبہ ہونا چاہیے تھے لیکن ابھی ہم یہ دول اور گرد سے تنگ آکے دیمارے سے بچنے کیلئے اپنی مدد آپ کے ساتھ یہ نن لگایا ہے یہاں سے اور گرونڈ کو ترائی دے رہے ہیں تو مجبوری سے یہ سب ہم کر رہے ہیں اوپر تک اپیلے کیے کسی نے کچھ کام نہیں کی ابھی تک وہ میڈیا بھی آئی تھی یہاں پر سمہ نیوز والے خیبر نیوز اور مشرق والے نے کبھی سارے کانفرنسے کیے یہاں پر کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوا تو اب مجبوری میں ہم اپنی مددات کو تو یہ سب کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات ایسی ہے کہ یہاں پر کوئی پراپر کام تو پیلے ہوا ہی نہیں لیولنگ آپ دیکھتے ہیں گراؤن میں تو سب سے ضروری چیز لیول ہونا چاہیے آپ یہاں پر کیلیں گے سہت بنانے کے بجائے آپ کی سہت بگڑتی جائے گی آپ کی سانگوں میں موجے آسکتی ہے بہت سی خرابیاں اس میں دروازہ نہیں ہے کوئی پراپر انٹریس کی نہیں ہے دیوارے دے کے چھوٹ پود کا شکار ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ ا۔ کیں پر گراس ہے تو کیں پر کوئی اور پہ دے ہیں یا گراس باتPro اور اور باگی مسلا یہی ہے کہ بیچ میں نالیہ ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکے ہیں اور اس طرح یہ کوئی جوار ہی نہیں ہے یہ سا پاکativ جوار ہی نہیں پر ہے آہاias اس طرح سے کوئی جوار جوس Open اور یہ گر ہے نا وہ جویار تو نہیں ہے وہ بالکس نگام ہوinger انکار قدس کچھ ت plats بٹ کر دیکی اس طرح چلے جاتے ہو چواب آجا ٹھک جاتی ہے سارے ٹک ہے آپ اختیات کریں کسی کو اخصان نہ پنچائے آگے جاتے آگے دیکھتے ہیں کہ نجوان کن کن کاموں میں مصروف ہے یہ جاتے ہیں وہاں پر پانی اس سیڈ کو یہ جو پائپ ہے وہ چوٹا ہے تو اس لئے یہ نجوان خود یہ بالٹی وغیرہ بر کر پانی سے وہاں اس گرون کے اس حصے کو پانی دے رہے ہیں برحال آگے جاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر ظاہر افریدی یہ بھی اپنی کام میں لگا ہوا ہے ان سے پوچھیں گے کہ اب آپ لوگ کو کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ خود اس میں اپنی مدتاب کے تحت آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہے ظاہر افریدی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماحول گرد و غبار کی وجہ سے گیم ہم نہیں کل سکتے اور اپنی مدت خود کر رہے ہیں ہم حکومت سے بھی یہ رجوع کرتے ہیں کہ اس گرون پر آپ دیکھ لیں گوھر کرے ہم نے پہلے بھی نیوز چینلوں پر جو ہے بات کی ہے لیکن اس کے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے کہ میں یہ ویڈو آگے بھیجوں گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دوست اس پر ایکشن لے گا بہرحال آگے جاتے ہیں کہ آگے نوجوان کس کاموں میں مضروف ہیں اسلام علیکم مکار کیسے اٹھیک ٹاک خیریت ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تقریباً چار پانچ مرتبہ جو گرون کے صاحب اختیار ہیں ان لوگوں کو شکایت کرنے کے بہوجود بھی گرون کی سطح ہم وار نہ ہو سکی تو آپ جو ہم پشاور سیٹی فربال کلب والے لڑکے جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ گرون کی سطح ہم وار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لڑکوں کے ہمارے کلب کی جانب سے دو تین میچز ایسے پروائیڈ ہوئے ہیں ابھی جو اس وقت جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اپنی مدد آپ یہ یہاں پر سارے جو فوٹبالرز ہیں یہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے گرد غبار کی وجہ سے آپ لوگ تنگا چکے تھے اس کو جو پانی دیا جا رہا ہے خود اپنی مدد آپ کے یہ نلکہ وہاں کوچے سے لگایا ہے اور وہ بھی پیپ چھوٹا ہے تو نوجوان بالٹیوں کے ذریعے سے دیگر حصوں کو بھی پانی دے رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے اور یہ ابھی تک اس کا تو افتتاع بھی نہیں ہوا ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اصل وجہ یہ کہ افتتاع ہونے سے پہلے پہلے یہ درون کی آپ چھر دیواری دیکھ لیں یا اس درون کی لیولنگ دیکھ لیں یا ساتھ میں یہ گرد غبار آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ تو بیماری کے باز بن رہے ہیں ہمارے لڑکوں نے جو گندی نالی کے پانی تھا اس کو بھی بند کیا ہوا ہے اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکیں یہاں سے مٹھی اکٹھی کر کے تو گراؤنڈ میں جہاں جہاں پہ کڑے ہیں اس کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پشاور سیٹی فوٹوال کلپ کے تمام لڑکے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں جس میں پشاور اب آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبات آپ کی مطالبات کیا ہے گورنمنٹ سے مطالبات تو یہ ہے کہ کم از کم اس گورن میں پانی کا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ یہ گرد غبار نہ ہو ابھی تو اس کا افتتاح بھی نہیں ہو چکا ہے آپ کے سیدھا سارے مطالبات کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نوجوان کوئی بائی کوئی میڈیا کا دوست اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو آپ کے مطالبات کیا ہے یہاں پر کیا ہونا چاہیے جو افتتاح نہیں ہوا ہے ابھی تک تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ افتتاح سے پہلے پہلے افتتاح سے پہلے پہلے جو پراویٹ کلبز جو پراویٹ فوٹبال کلبز اور آکیڈنیا ہیں وہ اپنی مدد آپ سے کچھ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا والے خصوصاً سوشل میڈیا والے اور الیکٹرانک میڈیا والے اذرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر ہمارے اس پوائنٹس کو نوٹ کرے اور ہمیں تاؤن دے تاکہ جب ہم اوپر والی سطح پہ آئیں گے تو یہ ہماری ویڈیوز سائے بیٹھ کے آر تک پہنچے گی ٹھیک شکریہ جو ناظرین اس وقت آپ لوگوں نے ان نوجوانوں کی بات یہ تو سن لیے کہ اس وقت تمام نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت یہاں اس گرونڈ میں لگے ہوئے جتنے کڑے ہیں اس کو بھر رہے ہیں اس کا لیول ہموار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کو پانی بھی دے رہے ہیں اپنی مدد آپ اس کا جو پیپ ہے وہ بھی چوٹا ہے لیکن پھر اس کے بعد بارٹیوں کو بھر کر گرونڈ کا جو دیگر حصے ہے اس کو پانی دے رہے ہیں بہرحال یہ ہماری گورنمنٹ کی کمزوری ہے بھی ہسی ہے یا ہمارے اپنی کمزوریاں ہے کہ بہرحال اس کا افتتاح نہیں ہو چکا ہے تو ہم عوام پر یہ الزام تو نہیں لگا سکتے لیکن ہم یہ کہیں گے جو ٹیک ادار ہے اس جگہ کا اور اس گرونڈ کا ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا بڑا گرونڈ جس پر کام شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک افتتاح نہیں ہوا ابھی تک کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا تو یہ نوجوان آخر مجبور ہو گئے اور اپنی مدد آپ کے افتحت اس گرونڈ کو پانی دے رہے ہیں اس گرونڈ کو جو کڑے ہیں اس کا جو لیول ہے وہ ہمارے کر رہے ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے اور موجودہ گورنمنٹ کا تو منشور بھی یہی تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے سپورٹس گرونڈ فراہم کریں گے اور انٹرنیشنل سطح کے گرونڈ بنائیں گے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اسٹریلیا کے ایک شہر کے مطابق پاکستان میں جتنے گرونڈز کے اس کے پورے اسٹریلیا کے ایک شہر کے اندر جتنے گرونڈز ہیں وہ پورے پاکستان میں اتنے نہیں ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر ایکشن لے ابھی ہم کچھ بزرگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کڑے ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے وہ کیا کیا نا چاہتے محترم سبا ویدالکان لگے دی کارونڈا دوڑی دی ستازوں گورنڈا دی خواہدہ گرونڈ جیدے دی پار پیسی منزور شیو سپوری سیدار سی کارونڈا شتا سوئے ہوئی ویڈا جمون خدا ویوچی باز دلت دا علاکہ خوابات دیو خصفہیویو خدد دی منتر دا دی سکورٹی ویڈی دی خودتا سوکی داروی خودتا دی خلکم نرادی نشی ما شی برا نکی تول باللہ شید زلت داتی مونے مونے دا خلک رادي دی باوی چیر ازا سنگ علاکہ دا سنگ خلک بی خداکار چیز دی ظنگ روکو مد دلاتا خراب دے زلت نسی پورٹی شتا نگیت شتا نسی انتزامات شتا نسی دوگوز انتزام شتا ستا مونو رسول اللہ دے خدمت خدمت والا قصان گراوییییی اللہ زہ خوش آدکی بغیر پیسی تکیو دیتے لگے جو پا سپلی تبا چیجا مزاد شبس پدیبانی افرامت غورو کنوٹی رو بارد سعید ہے میربانی میربانی دو مشران دار دولی خبری واوری دلی منگل اجازت راکی دلوی اللہ پا مند موسیقی موسیقی موسیقی